السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ خواتین و حضرات میں محمد عارش چستیہ گھرانے سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں بہت ہی پیاری حدیث لے کے اللہ نے ہمیں ایک بہترین سفر پر بھیجا ہے جہاں ہمیں زندگی کھرچ کر کے عبادتیں خریدنی ہیں اور اپنے عامال جمع کر کے باپس لوڑ جانا ہے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت حضرت عائز بن عمر رضی اللہ عنہ کو جنگِ ہنین کے دوران چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی بجے سے چہرہ داڑی اور سینہ خون آلودہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی روی فرماتے ہیں کہ حضرت عائز رضی اللہ عنہ نے اپنی جندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو گسل دیتے ہوئے ہم نے بے جگہ جس پر خون صاف کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگا تھا بلکل سفید اور چمکدار پایا تورانی قبیر صریف حدیث نمبر چودہ آجار چار سو ساٹھ ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک ہمارے حضور کا چہرہ ہر ایک چیز میں ان کی نور تھا ہر ایک چیز ان کی الگ ہی تھی اور ایک حدیث دوسرے تک پہنچانا صدقہ ازاریہ ہے آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے باقی آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے باقی جب تک کے لیے اللہ آپ پیس سب بخیر